دوستو اگر آپ بھی ایم ایس دھونی کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو ایک پر فرصے دھونی کے ہی چمتکار ان کی شاندر فیلڈنگ اور ان کی ہی کپتانی کے ساست دیپک چہر کے توفان اور مستفیزور کی توفانی گندبازی سے چینریک کی ٹیپ نے آر سی بی کے پرخشیے اڑا کر رکھ دیئے میکسویل سے لے کر باقی سبھی کھلاریوں کو شروعاتی دور میں ہی کیسے دھونی نے اپنے جال میں فسا کر بیک ٹو بیک وکٹ چینریک کی ٹیم کو دلہ ڈالے وہ بھی خود اکیلے اپنے دم پر رتراز تو بن گئے کپتان لیکن دھونی نے کیسے بازی مار لی دوستو آپ کو دھونی کی شاندار کپتانی اور چینریک کی گندبازوں کا وکٹ ٹیکنگ سپل دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے ایم ایس دھونی اور گائک وڑ میں چینریک کا سب سے بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل کی گرج دھونی کی تہاڑ سے شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایم ایس دھونی کے گھر یعنی کے چپوک کے میدان میں آئی پیل کے پہلے مقابلے کا آگاز دھوم دھام زورو شورو سے ہوا آر سی بی کی ٹیم ویرات کھولی کے ساتھ پہنچی وہیں دوستو ایم ایس دھونی اپنے نئے کپتان کو آگے کرتے ہوئے نظر آئے روت ریج گائک وڑ دوستو پہلے مقابلے میں ٹاؤس بھلے ہی نہ جیت مائے ہوں لیکن ان کے ساتھ دھونی تھے تو مقابلے کو جیتنے کا جسپہ تو ان میں شروع سے دکھ رہا تھا علاقی جیسے ہی دوستو آر سی بی کی ٹیم کی پلے بازی میں شروعات ہوئی نہ تو بڑے ہی تابڑ توڑ طریقے سے آر سی بی کے اوپننگ بیٹسمن والی جوڑی نے پٹائی کر کے رکھ دی تھی دوستو اس سی ایس کے کی ٹیم کی دوستو چننے کی ٹیم کی طرف سے گندباسی کر رہے تھے شروعاتی دور میں سادہ تر دیپک چہر اور ان کو اتنا دھویا جا رہا تھا کہ چوکے چھکے تو سارے ان کے آور سے ہی نکل کر آ رہے تھے پچیس رن وہ دے چکے تھے ان فیکٹ اب میدان میں مہندر زنگ دونی فرسٹریٹ ہونے لگے تھے کیونکہ وکٹ نہیں مل رہا تھا اور چوتھے اوور تک سکور چالیس کے پار جا چکا تھا فافٹ پلیسز تو تیس گندوں میں آٹھ چوکے لگا کر پینتیشن بنا کر کھڑے تھے اور ورات بھی دنہ دن شوٹ برس آ رہی تھے ایسے میں وکٹ کے آسار نظر نہیں آ رہے تھے لیکن کیول پانچویں اوور تک ہی ایسا ہوا دوستو پانچویں اوور کو ڈالنے کے لیے مہندر زنگ دونی ہی آگے آگے اور وہ نے ریتوراج گائکوڑ کے ساتھ مل کر سیلیکشن کیا وہی تک تو کیول گائکوڑ کے ہاتھ میں کما تھے دوستو ایم ایس دونی نے اشارہ کیا کہ مستفیزور کو بلا لو اور دوستو مستفیزور نے آتے ہی وہ کام کر ڈالا جو باقی گیندباز نہیں کر پائے تھے اس اوور کی تیسری گیند پر دوستو اس کھلاڑی نے فانستے ہوئے ان کو ایک سلور گیند ڈال دی اب یہ باؤنڈری سو لگا ہی رہی تھے اور دونی کا ایک اشارہ ہی کافی تھا باؤنڈری پر تینات رچن رویندر ان کے شوٹ کو پکاڑ لیتے ہیں اور یہ کیچ اٹ ہوتے ہیں 35 شن پر لیکن ذرا دل تھام کر بیٹھئے کیونکہ دوستو ایم ایس دونی جانتے ہیں کہ آتے ہوئے بڑلے باز پر پریشر کیسے بنایا جاتا ہے رجت پارٹیدار بڑلے باز ہی کرنے آئے اور یہ تو ویسے ہی کتنی بار زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں دونی اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹھ زون میں گیند ڈاللی ہیں جس کے بعد مستفیج دور بلکل ویسا ہی کرتے ہیں اور دوستو رجت پارٹیدار ہمارے ایم ایس دونی کو ایج تھما دیتے ہیں یعنی کہ بدلے پر ایج لگ کر گیند ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور ایم ایس دونی کہاں اتنے آسان سے کیٹ چھوڑنے والے تھے وہ زیرو پر آؤٹ ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دونی کی تو تھیوری ہے نئے بلے بازوں کو سب سے پہلے نپٹ آ دو باؤس تاکہ رن نہ بن پائیں پاری کے چھٹے اوبر میں دوستو ایم ایس دونی نے اب چہر کے ساتھ پیر کیا یعنی کہ جوڑی بنا لی تھی ابھی یہ اپنی پہلی گیند کھیلی رہے تھے دونی نے کہا کہ پٹکر گیند مارنی ہے ان کے اشارے کا افیتہ دوستو چہر کے لیے بھی اور ویسے بھی چہر تو کھیلتے ہی زیادہ ایپیل ہیں ایم ایس دونی کا اشارہ سمجھ کر دوستو رونے میکسویل کو یہ گیند ڈالی جس کے بعد یہ گیند بین کے برلے پر لگ کر سیدھا دونی کے ہاتھ میں چلی گئی اور یہ بھی کیچ آؤٹ ہوگی اس بیچ دوستو ایم ایس دونی نے ڈائیو لگا کر میکسویل کا جو کیچ پکڑا تھا وہ کابیلیں تحریف سار ماننا پڑے گا کہ بیالیس سال میں ایم ایس دونی کی وٹنیس آج بھی اتنی زیادہ ہے جتنی باقی پوری ٹیم کی نہیں ہوگی دوستو دونی کی اسی چطورائی کے قارن سی ایس کے اس میدان میں واپسی کر پایا ورنہ رن دس اوبر میں ہی ڈیڑھ سو کے پار ہوتے دونی کی اس چطورائی اور ساتھ ایسا چہر مستفیزور کی گیند بازی کو تو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے دوستو دونی کی خطرناک چطورائی اور ساتھ ایسا شیوام دوبے اور جڈو کی دھاکڑ بلے بازی قدم پر کیسے کھارے ہوئے میچ کو انتیم لمحوں میں سی ایس کے کے شیوام دوبے اور جڑے جان جتاکر اپنے نام کر دیا ان کی خطرناک فنش کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے جڑے جا گائک وڑ اور دونی میں سب سے بہتر کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو دونی کے گھر یعنی کے چپک کے میدان میں چینائی اور آٹھ سی بی کی ٹیم کے بیچ میں جیسے ہی یہ گھاتک مقابلہ شروع ہوا ویسے ہی آٹھ سی بی کی ٹیم کے بلے سے رن برسنے شروع ہو گئے تھے شروع بات اتنی زیادہ تابر توڑ تھی کہ پہلے بلے بازی کا فیصلہ ہی سہی لگ رہا تھا ہر مائنے میں آٹھ سی بھی کی ٹیم کا دوپلیسز تیس بول میں آٹھ چوکے لگا کر پہتیس جڑ چکے تھے ودر کوہلی بھی بیس گیند میں 21 رن لگا چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوہلی اور دوپلیسز مل کر ہی سو دو سو رن تک پہنچا دیں گے بڑی آرام سے ٹیم کو لیکن جیسے ہی دوپلیسز آؤٹ ہوئے پانٹیدار زیرو پر آؤٹ ہوئے میکسویل شونے پر نپڑ گئے اٹھار رن پر گرین چلے گئے اور اولی بھی کس رن پر جب سہم گئے تب دوستو یہ ٹیم 78 پر پانچ وگٹ گھا چکی تھی دونی کا چکر بھی ایک بار فیڈ سے کام آیا اور اس ٹیم کو ہر کسی نے ٹوٹتا ہوا دیکھا لیکن تب ہی میدان میں نجانے کہاں سے انوجراوت 25 گند میں 3 چکے 4 چکے جڑ کر 28 رن بناتے ہیں ادھر دنشکارتی 26 گندوں میں 3 چکے 2 چکے لگا کر 28 رن بناتے ہیں جس سے کی ٹیم کا سکور 173 پہنچتا ہے اور 174 کا ٹارگیٹ چینے سپرکنگز کی ٹیم کو ان کے اپنے ہی گھر میں دیا جاتا ہے اب دوستو دشمن باہر سے آ کر آپ کو آپ کے خرمے للکارے تو جیتنا فرض نہیں لکش ہونا چاہیے لیکن چینے کی ٹیم کی شروعات کپتان اتنی خراب کر دیں گے کس کو پتا تھا یش دیال جو پچھلے سیزن میں بہت پٹے تھے لیکن اس بار وہ چینے کے کپتان کو ہی پیٹ گئے پاری کے چوتے اوبر کی بات 36 رن بنا چکے تھے رچین رویندر زبردف طریقے سے ادھر 15 رن گائکپڑ کے خاتے میں آئے ہی تھے لیکن پریشر کپتانی کا اتنا زیادہ تھا جناب پر کہ دیال کی گند کو سمجھ ہی نہیں پائیے اور کیمرون برین کو کیس سما بیٹھے 15 رن پر اب پچھر انٹرسٹنگ جب ہوئی جب رچین رویندر نے ڈیبیو کرتے ہوئے آئی پیل میں پندرہ گندوں میں تین چھکے تین چوکے لگا کر دھائی سو کے شٹرائک گریٹ سے 37 رن بنا دیئے تھے لیکن جب ان کا بھی وکٹ گرتا ہے تب اجین کے رہانے اور ڈیرل مشل پر سب کی نظر ہوتی ہے ایک انیس میں ستائیس بنا گیا دوسرا اٹھارہ میں بائیس دو دو چھکے بھی لگا کر گئے لیکن دوستو جب تک یہ آؤٹ ہوئے تھے تب تک 110 پر چار وکٹ ہو گئے تھے یعنی کہ جیتنے کے لیے 45 گیندوں میں 64 رن چاہیے تھے اور چار وکٹ ہو چکے تھے آپ نے صحیح پہچان لیا اب سیدھا سادھا اشارہ ایم ایس دھونی کی طرف تھا اپنے گھر میں پہلے ہی میچ میں دھونی کو کھیلتا ہوا دیکھنا کون نہیں چاہتا تھا اور ان کی اینٹری بہت ہی جلد میدان میں ہونے بھی والی تھی لیکن دوستو جب دھونی کے دو بشندے وزیر کی طرح پرفرم کرے تو ان کی ضرورت میدان میں ویسے بھی نہیں پڑنے والی تھی دھونی کو تکلیف نہ ہو اسی لئے شیوام دوبے اور رویندر جڑے جانے میں جتانے کا بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جتاکاری لوٹے 223 گیندوں میں تین چوکے تو شیوام دوبے نے جڑ دیئے تھے یعنی کہ 104 کے سٹرائی گریٹ سے انہوں نے بنا ڈالے تھے 24 رن ادھر جڑڈو کا سٹرائی گریٹ 1500 رن کا تھا ان سے بھی زیادہ ایک چھکے کے ساتھ یہ بھی 24 رن پر تھے اور جیتنے کے لئے 13 گیندے میں 10 رن چاہیے تھے بتائیے کیا آپ اتنے چھوٹے سے موقع پر دھونی کو کشت دیتے ویسے دیکھنا تو انہوں نے سب چاہتے تھے لیکن ان دونوں نے میچ جتا کر سی ایس کے کا سکور ون زیرو کر دیا ہے باقی ٹیم کے خلاف دوستو یہ تھی چیننے کی ٹیم کی سبرتس بلے بازی اور جڑے جار دوبے کے چمتکار سے کچھ اسی انداز میں جیت گئی ہے چیننے سبکنگز کی ٹیم دوستو چیننے سے پہلا مقابلہ ہار کر ویرات کولی بری طریقے سے بوکھلا گئے اور دھونی کو آج بھی اصل کپتان بتا کر اس کھلالی نے ان کے اوپر کچھ ایسا کہہ دیا نہ کہ سن کر آپ دنگ رہنے والے ہیں آج آخرکار ویرات کولی نے دھونی پر کیا کچھ کہہ دیا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آج لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے ویرات اور دھونی میں آپ کا فیوریٹ کون ہے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو آج سی بھی کو ہرا کر چینائی نے پہلا مقابلہ جیت کر سب کو بتا دیا ہے کہ کپ جیتنے کے لیے کون کتنا تیار ہے چپوک کے میدان میں دھونی کے گھر میں سیزن کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا جس میں دوستو آج سی بھی نے ٹاوس بھلے ہی جیتا لیکن مقابلہ جیتنے کے لیے میدان میں کون اترے گا یہ تو پرفارمنس بتانے والی تھی اور آج سی بھی کے پاپوں میں سو دوستو پہلے ہی بول گئی تھی پاری کے پانچویں آور تک چالیس رن بن چکے تھے لیکن جیسے ہی فاف کا وگٹ گرہ 35 رن پر مستفیز ان کے ہاتھوں اسی آور میں پارٹیدار شونے پر چلتی ہے اور آگے چل کر میکسوال کو زیرو پر ڈھیر کر دیا دیبک چہر میں دوستو باگی کھلاڑی کچھ خاص کر نہیں پائے لیکن انوج راوت اور کارتک کے 48 و 38 کی پاریس ٹیم کو 113 پر لے گئی اور 114 کا ٹارگیٹ دے کر آج سی بھی نے کیول عزت بچائی میچ نہیں میچ ابھی بھی چینے کے خرمے تھا اور یہاں پر آپ دوستو دوستو بیس بنا دیجئے چینے کی ٹیم جیت سکتی ہے آخری گیند تک یہ سب جانتے ہیں گھر دوستو چیز کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا اور شروعات چینے کی بچھی نہیں رہتی کپتان نتراج گائکور تھے جو پندرہ گیندوں میں پندرہ رن بنا کر یش دیل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد رچین رویندر خود پندرہ گیندوں میں سینتیس رن بنا کر تین چوکے تین چھکے لگا کر سب کو بتاتے ہیں کہ بھائی میں ہی فنش کروں گا لیکن جیسے ان کا وکٹ گرتا ہے کن شرما کے ہاتھوں اس کے بعد تو دیل مشل بائیس رن پر اب یہاں پر مقابلہ فستہ ہے سب کو لگ رہا تھا کہ بھائی دھونی کے قدم میدان میں پڑیں گے لیکن پھر شیوم دوبے اور جڑے جانے جتانے کی ٹیم کو زمہ اٹھایا ایک نے سترہ میں پچیس لگایا دوسرے نے اٹھائیس میں چوہتیس چار چوکے چھکے کے ساتھ اور جتا دیا چننہی کو چھے وگٹ کے اندر سے دوستو اسی دھاکڑ جیت کے ساتھ چننہی نے دھاڑتے ہوئے سیزن کا آگاز کیا ہے لیکن اتنی ہی دھاڑ سے اب ویرات کولی بول رہے ہیں اور دھونی پر کچھ ایسا کہہ گا کہ سن کر آپ دنگ رہنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں پہلا مقابلہ آرنے کے بعد ہی ویرات کولی نے کہا چننے کے ساتھ چننے کے گھر میں جیتنا اپنے آپ میں ایک دنگ لڑنے سے کم نہیں ہے ہم تیار تھے چننے کی ٹیم کو ہرانے کے لیے لیکن اس بات سے واقعی بھی تھے کہ چننے کی ٹیم جب میدان میں اترے گی تو انہیں ہرانا شاید تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اپنے خرمے ہر کوئی شیر ہوتا ہے اور چننے کی ٹیم نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھایا گندبازی میں تو دھونی کا جواب ہی نہیں جی ہاں گندبازی بھلے گلاری کرتے ہیں لیکن سیلیکشن تو وہی کرتے ہیں ایون فیلڈنگ بھی کس طریقے سیٹ کرنی ہے اور اتراج سے زیادہ دھونی بھائی ہی بتا رہے تھے وکٹ کے پیچھے سے میں سب سن سکتا تھا خیر دھونی بھائی ہیں اصل کپتان تو ٹیم کے وہی رہیں گے جب تک چننے کے ساتھ جڑے ہیں ایون وہ فیلڈ سے بار بھی چلے جائیں گے تب بھی چننے کی ٹیم کے کپتان وہی بنے رہنے والے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اسمبھو ناممکن سا لگ رہا ہے مانو اور کسی اور ٹیم کا بھی بس امید ہے کہ گائکوڑ خود کپتانی کریں دوسرے لگتا ہے کہ کولی ہار کو پچا نہیں پا رہے اسی لیے دھونی کو کپتان بنا کرنا دوبارہ سے وہ الزام ان کے سر پر مڑ رہے ہیں پھر بھی آپ سبی کا کیا ماننا ہے دھونی کولی اور گائکوڑ میں سب سے بہتر کہ لڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد